ہیلو فرنس سوگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جائے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو آج کے اس ویڈیو میں میں اگنو کے سوڈرنٹ کو ایک خوشخبری دوں گا جو بہت تائم سے سوڈرنٹ ویٹ کر رہے تھے یہاں پر سبھی جو بھی یونیورسٹی ہیں چاہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو سبھی نے اپنے انڈر گریجویٹ اور جو بھی گریجویٹ سوڈرنٹ تھے جو پی جی کر رہے تھے ان کو ماس پرموشن وغیرہ دی تھی تو آج جہاں پر اگنو نے نوٹفیکیشن نکالی ہے اس میں ان کو پرموٹ کیا ہے تو میں سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کن کو ماس پرموشن ملی ہے جن کو ماس پرموشن ملی ہے ان کو مارکس کس طریقے سے ملیں گے اور جو بندہ اگزام دینا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر امپارٹن نوٹفیکیشن چاہے وہ اگنو کی ہو یا کسی اور اگنو کی ہو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس چینل پر ملتی رہتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ نوٹفیکیشن جو دسمبر دس دوزر بیس کو یہاں پر نکالی ہے یہاں پر جو ماس پرموشن یہاں پر انہوں نے کی ہے ایک میٹنگ میں اس میں کچھ یو جی کے کورسز بھی ہیں پی جی کے بھی ہیں کچھ کوئی چھوڑ کر تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں پہلے جنہوں نے ایڈمیشن جولائی دوزر انہی میں لی تھی چاہے وہ کوئی بھی ایڈمیشن ہو ری ریجسٹریشن ہو یا ریجسٹریشن ہو فرسٹ یئر سوڈنٹ بی اے بی اے جی بی کام بی کام جی بی اے سی جی بی اے ڈی وی ٹی ایم بی بی اے اور پی جی کے فرسٹ یئر جو بھی ہیں جتنے بھی کورسز ہیں فرسٹ یئر کے اب کا کیسے ہوں جنہوں نے جنوری دوزر بیس میں اب ان میں سے جن کو نہیں ہوئی ہے وہ ہیں بی اے ڈ بی اے الائی سی اے مال ایس انہی پیم می شویر اے ملائی سی اے ہاں بی اے اس ہی اے کین بی کام اے ایف بی کام سی اے بی کام اے سی اے بی بی اے سروس منیجمنٹ ایم کام ایم ایف سی ایم کام ایم ایف ٹی ایم کام بی پی سی جی اب جن کو ماس پرموشن ملی ہے تھوڑا سمجھیں اس کو جیسا کہ جو سٹوڈنٹ فرسٹ یئر سٹوڈنٹ تھے ریجسٹر کروایا فرسٹ یئر کے لیے یا پھر فرس سمسٹر کے لیے جولائی دوزار انیس میں انہوں نے ریجسٹریشن کروای کہ ان کو فرسٹ یئر کا اقزام دینا ہے وہ ان کا اقزام کب ہونا تھا فرسٹ یئر کا جون د دوزار بیس میں اب ان کو ماس پرموشن ملی ہے اب جب وہ سیکنڈ یئر کا اقزام دیں گے جو ماقس ان کو وہاں ملیں گے وہ ان کو غریب دی جائے گی فرسٹ یئر میں اب جان پھر فرسٹ یئر کو ماس پرموشن ہوئی سیکنڈیا کے اقزام دیں گے وہ مرس اس ہے کو رکھیں ہ property پھر Gefühl جیعر جو سٹوڈنٹ ری ریجسٹریشن کروای تھی جولائی دوزار انیس میں سیکنڈ یئر کے لیے جن کو سیکنڈ یئر کا اقزام دینا تھا جون دوزار بیس میں ج ان کو بھی ماس پرموشن مل گئی ہے اب ان کو جو ماس ہیں فرسٹ یئر کے طرح ملیں گے جو ان کو فرسٹ یئر میں تھے وہی ان کو سیکنڈ یئر میں ملیں گے اب اسی طریقے سے سمسٹر وائز والوں کو بھی یہی سسٹم رکھا ہے بی سیئے والوں کو بھی یہی سسٹم رکھا ہے اب پوسٹ گریجورٹ سٹڈڈرنٹ کو جو فرسٹ یئر کے اگزام جن کو دینا تھا جن کا اگزام جون دوزار بیس میں ہونا تھا اب ان کو ماس پرموشن ملی اب جو ان کو مارکس ملیں گے وہ ملیں گے جب وہ سیکنڈ جئر کے اقزام دیں گے جتنے مارکس وہاں ملیں گے وہی سیم ان کو فرس جئر میں ملیں گے باقی ام سی اے وغیرہ سب کا یہی سیم رہے گا اب جو بندہ اقزام دینا چاہتا ہے وہ اقزام بھی دے سکتا ہے جیسا کہ فیوروری کے جامپٹرمنٹ اقزام جو ہے فروری میں ہونا ہے ان کا جو نہیں چاہتا پرموٹ ہونا وہ اقزام بھی دے سکتا ہے وہ اس کے لئے بھی eligible ہے اب ان کی مرضی ہے وہ جو سمجھیں تو یہ تھی important notification اگنو کی طرف سے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پی ڈیا فائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں لنک رکھوں گا description میں باقی اس ویڈیو کو باقی فرنڈ تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ سب اس notification کو اس important news کو جان سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much